میاں جاویل لطیف صاحب آپ کے کاغذات خیر سے ہوگے منظور احتلاص کرنے کی جرہ تو نہیں ہے کسی کی گزارش ہی ہے کہ میں جو آپ نے اپنا ابتدائیہ دیا اگر اجازت دیں تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرلوں پٹیس صاحب کی اجازت کے بغیر آج تو مسئلہ ہوگا آپ کو گزارش ہی ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ مسلم لیگ کے کاغذات کسی کے ریجیکٹ ہوئے تہمینہ دولتانہ اس کے بیٹے کے اور دوسرا میں آپ کہہ لگے مریم نواز شریف ان کی بیٹی ان کا بھائی ان کا پتیجہ آپ کروانا چاہتے ہیں تو وہ تو ہوئے تھے دوزار اٹھارہ میں بھی آج آج آٹھ میں بھی دوزار دو میں بھی آج اچھا دوزار چوبیس سو کوئی چھتیس چونتیس کے قریب ہیں جو پیپر فائل کیے گئے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے اس میں سے تین سو کے قریب ریجیکٹ ہوئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ چوبیس سو یہ ہو گیا اب دس فیصد بنتے ہیں جتنے ابھی تک چوبیس سو آپ جو فرما رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہا ہوں گے کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ ان کا مین بندے فارغ انگر وہی ہوا تو انہوں نے ایک ایک ہلکے کے اندر پانچ پانچ کورنگ کینڈیٹ رکھے ہوئے اس عارف تعداد آپ بلا کے شاہ تین سار بنا دیں لیکن جو ان کے مین لیڈرز ہیں وہ تو ساری کا اگزاد ریجیکٹ ہو گئے اس پر بات کرے نا ہم میری ارس سار اٹھارہ میں میں یہ کوئی جسٹیفائی نہیں یہ میں بات جو کہنے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں اٹھالیس لوگ تھے ہمارے نیشنل اسیمبلی کے ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے پیپر فائل کرنے تھے ٹکٹ کے ساتھ جی جی مگر آخری ایک دن ان سے ٹکٹ واپس لے گئی ہے جاتی ہوئی آپ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں تیرے کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں مگر جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیپر کس کے فائل ہوئے کس کے نہیں ہوئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو ہزار یارہ سے جو ذہن سازی شروع کی گئی تھی ایک پیچ پہ تمام لوگوں نے ان لوگوں نے آج تک سرنڈر نہیں کیا اس کی وجہ دلیل میں ثبوت میں یہ ہے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا مقبول ہے بھئی میں اگر مان لوں خدا نہ خاصتہ آپ کی بات کہ وہ مقبول ہے تو نو دس مئی کو جو کچھ ہوا وہ ریاست مخالف تھا نا اور ریاست مخالف کیا قوم جو ہے وہ اکثریت میں ہے نہیں ہے مگر آپ یہ ثابت کرنے کی کوئشش آپ سے مراد میں جانے بات کروں میں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کو میں ایک ٹریجری بتاتا ہوں کیا ہے ٹریجری یہ ہے اس ملکی کہ جو عمران خان ہے ان کی مقبولیت بھڑی انہوں نے فوج کے خلاف نفرت بھری لوگوں کے دنوں میں اور ان کو فسلٹیٹ کیا آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو لوگوں میں نفرت بھری گئی بھری اس میں ایک تو عمران خان کا انٹی فوج بیانیت تھا جس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں سارے ملکے لیکن اس میں بہت بڑا رول پلے کیا آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لوگوں نے کہا یار ان کو لاکہ بڑھا دی حالانکہ فوج جا آپ کو لاکہ نہیں بٹھایا آپ کے ووٹ سے مطلب میں اس بات پر مانتا ہوں کہ آپ سیکنڈ لارجس پارٹی تھے تو آپ نے سب مل گیا آپس میں وہاں سپورٹ ویڈراؤ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی حکومت بن گی لیکن لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے تو آپ کے لیے سوچ رہے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ فوج کے طرح خلاف عمران خان کے بیانی کی ویسی نہیں ہو جی طرح کہ یہ تاثر ابرہ کہ اس زبانے کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو سپانسر کیا نہیں آپ کو سپورٹ کیا آپ کی دشمنی اور آپ کی سیاسی نفرت میں عوام زیادہ خلاف ہوگی فوج کے دونوں چیزیں میں ارز کرنے مجھے موقع دیں جی جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بیانیاں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ اس کا بیانیاں جو ہے وہ کہتا ہے کہ نیوٹر جو ہے وہ جانور ہوتا ہے ابھی تک وہی بات چلی آ رہی ہے کہ فوج میری حمایت کرے تو دروست ہے نیوٹر ہوتا وہ جانور ہے مگر ایک دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں نا وہ ہوئی غلط ہے یہ نہیں ہوا کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو آپ ڈیفینڈ کریں گے تو ہم اس پر سیریز آف پروگرامز کر سکتے ہیں آپ پی ڈی ایم کی گورنر کو ڈیفینڈ نہ نہ کریں جس کا فضیح آزم شہباز شریف آپ کا لیڈر تھا میری میں نہیں کر رہا میری ایک جملہ لی ہے آپ سی بات ہو رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پاپولیریٹی اگر آپ گراف نیچے سمجھتے ہیں تو نیچے کر دیں مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی پاپولیریٹی جو آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا یا کوئی کہتا ہے آپ سمراد کوئی جی کوئی کہہ رہا ہے تو کیا پاکستان کے خلاف کسی کا جو بیانیاں ہو جو نو دا سمی کو نظر آیا جو کیا اس کی اکثریت ہے ٹھیک ہے وہ آپ تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ نہیں ہے اس کا حل آپ نہ بتائیں ایک سکر ایک سکر یہ اس کو مزید سہولت دینے کی باتیں ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سہولت کاری ہوگی ہے اس کا حل یہ ہے ایک سکر ایک اس کا حل یہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ جب تک آپ دو ہزار یارہ سے تاریخ شروع نہیں کریں گے وہ حقیقت لوگوں کو بتائیں کہ نہیں اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوگی چیز ابھی پوچھنے کہ اس کا حل کیا ہے بہت وارمیل کا بھٹی صاحب بہت وارمیل کا عامر علیہ السران صاحب ہم چاہیں گے کہ ایشیوز پہ بات کی جائے بھٹی صاحب آپ نے مصرحی لڑنا سیدھی سیدھی بات ہے اور عامر بھائی تو جس سے چاہے لڑ لیتے لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ آج ہم ایشیوز پہ بات کریں اچھا بھٹی صاحب یہ سمجھا دیجئے کہ ایشیو کیا ہے وہ یہ کہہ پی ٹی اے والے یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے کاغذہ سائل ہیڈوں کے ریجیکٹ ہو گئے ان کا ایک سلط کاری مل رہی ہے تو بھٹی صاحب کریں تو کیا کریں وہ رو رہے ہیں عمران خان والے کہ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن میں ہیرو بنا کے پیش کیا جانا ہے آپ کو جویل لطیف صاحب عامر کو ساروں کو نیا سال مبارک اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے قوم کے لیے بہت اچھا کریں اور ہم جس بترین معاشی سیاسی آئینی عدالتی بہرانوں میں اس سے نکلیں اور خاص طور پر مجھے میں ہمیشہ پچھلا سال جو انڈ وہ اس کا غذاق والوں کا جو جو ان کے ساتھ ہوئے اللہ کرے ان کے حالات بدلیں دوسری بات میں بالکل آپ کے ایک جملہ کہہ کہ وہ ٹاپک چونکہ آپ نے چھیڑا تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس جب مولانا صاحب نواز شریف صاحب آسولی زرداری صاحب مطلب پی ڈی ایم جب اکٹھی ہوئی تو وہ حضم نہیں ہو پائی عوام کو اینوں کا ڈبا بھی اگر پی لیں تو وہ حضم نہیں ہو پاتا کہ پیپلز پارٹی اگر اینوں کے اجزاء ترقی بھی یہ ہوں ہاں یہ ہوں تو وہ نہیں بالکل حضم ہو جائے بد حضمی ہو گئی لوگوں کو اور وہ وہ بھی پلس پوائنٹ گیا عمران خان کو تو تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب تک ہم نے اپنی معیشت بہتر نہ کی علم و ہنر میں ترقی نہ کی تو یہ ایسے ہی بدلتے رہیں گے پچیس آگیا چھبیس آگیا ستائیس آگیا کوئی کچھ نہیں ہونا اب آج ہے اس پہ کہ عمران خان کو مقبول کیا جا رہا ہے تو میں کہہ میری تو خواہش ہے کہ یہ ساری مقبولیت نون کو کی جائے اس طریقے سے نو مائی ان پہ ڈالا جائے اور اس کے بعد خیر سے جائداد ان کی ضبط کی جائے اور میاں جویل لطیف سے شروع کیا جائے نو مائی کا مین مرکز ملزم یہ تھا اور اس نے جی ایش کیو پہ حملہ کیا تھا اور یہ آگے آگے کہہ رہا تھا بس صرف وہ جو پی ٹی اے کا کوئی سیاست دان اس کے جگہ میاں صاحب کا چہرہ لگا دے یا وہ ہی دو ہزار اٹھارہ کی ویڈیو چلا دیں جس میں یہ عوام اور یہ بھاگیں بھاگ جا رہے ہیں آگے لگا دیا اور پھر ان کا کاغذات چھنے جائے ان کو اٹھایا جائے ان کے وہ چھاپے مارے جائیں ڈنڈے مارے جائیں کاغذات نہ لیے جائیں سارا کچھ کیا جائے جو کچھ بھی ہوا ہے نا وہ ان کے ساتھ کیا جائے تاکہ یہ تو مقبول ہوں سوال ہے کہ یہ مقبول نہیں ہو رہے ہم اس کی مقبول یہ چھوڑیں جو ریاست جو فوج پر حملہ کرے گا وہ فوج کے رد عمل کے لیے تیار رہے اور وہ ہو بھی رہے اور اس اس کوئی حق نہیں عمران خان کے ساتھ انسانی حقوق چادر چار دیواری جو کچھ ہوا ہے سولہ مہینوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جو نو مئی میں ہوا یا جو اس سے پہلے ہوا میر جعفر میر صادق نیوٹرل ہیوان ڈرٹی ہیری سائیکو پیتھ ننگا کرنے کا شوقین یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کون کرتا ہے آپ کس کس فضول چکر میں پڑ گیا بیٹھے رہے آپ پوری قوم کو اپنے اگلے بیس سال کے لیے غلام بنا دی ہمارے پاس ہمارے پاس سپیس ہی نہیں ہے تو لیکن سوال یہ ہے اس کی مقبولیت چھوڑیں وہ تو بھگت رہا ہے نا اپنا اس کے دو سو صرف اس پہ سوال یہ ہے کہ یہ غیر مقبولیت لیس لوگ اخلاقی برتری لیس لوگ پفامس لیس لوگ اور یہ پھر سے مسترد شدہ لیس لوگ پھر ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں اور پھر سے اس وجہ سے کہ وہ غلط تھا ان کی صرف اچھا آپ جب ایک آرگیو دیتے ہیں نا کہ بھائی جانے بات کر لیں ایدھر ہی ہیں آئی ہیں صرف میں آمبر بھائی سے ملنے جاؤں گا اسلام نہیں مجھے ایک جملہ کہنے کی جازت ہے جملہ پوری ہوگی جب یہ اجازت دیں جملہ پوری ہوگی سر میں کہوں تین جملے ان کو دے دیجئے گا اچھا ایسیو یہ ہے کہ جب مثال کے طور پر اخلاقی برتری مہین وہی بھسا ہو گیا جملہ ہے نئے سال کے اخلاقی برتری لیس لوگ مقبولیت لیس لوگ مقبولیت لیس لوگ شمیلہ لیس لوگ اور اور ساں صرف میں اگر ذات میں ڈسکس کرنے لگوں تو آپ کے کچھے چھٹے کھول دو لیکن آج وہ ہی کھول دیو آج وہ ہی کھول دیو آج وہ ہی کھول دیو ہم آپس میں لڑتے ہیں لوگ ہمیں کلاون سمجھتے ہیں کہ یہ کارٹون بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں لڑے ہم بھی شو پہ لڑے ہاں ٹھیک ہے اچھا یہ لیس 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 ٹھیک آگے آج وہ مورتے آج وہ لوگ